کہ جب فرعون نے کہا اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری بلی ہمی کو میں ہوں تو حضرت موسیٰ نے کیا ہا یہ تم بڑا احسان جتا رہے ہیں میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں جبکہ تم نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے اب بتا تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو مجبوری سے ہو کراہت کے ساتھ ہو لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمائع کیا ہے اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز روضہ حج زکاة عبادات ہو گئی بس اور کونسی عبادت چاہیے تمہیں تو ان کو بتانے کے لیے نہیں پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت ہمہ پہلو اطاعت تو یہ صحیح بات ہے جو ایمفیسائز کی گئی اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نئی دین ہے یہ مکمل نظام حیات ہے یہ مکمل ذابطہ حیات ہے اور اس سب میں اطاعت اطاعت مطلق اللہ کی درکان ہے لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا اللہ کی عبادت میں اگر وہ بالکراہ ہو رہی ہے طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ منافقانہ اطاعت ہے جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی جی طبیعت پہ جبر کر کے کیا کریں اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھائی نہیں جا سکتا تھا جو نماز نہ پڑھتا تو نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے وہ منافقہ تھا اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت اس کے شکر کا جذبہ اے اللہ تیرے لیے حبد ہے کل شکر تیرے لیے کل سنا تیرے لیے اس شکر اور محبت کے جذبے سے واللزین آمنوا اشد حبا للہ اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ کی اطاعت مطلق اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے یہ جان ہے عبادت کی اور فارسی کے دو الفاظ بخوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں ایک ہے بندگی جو ابھی میں نے شیر سنایا بندگی وہ ہے اطاعت یہ کہ پرستش پرستش ہوتی ہے محبت سے کوئی ذر پرست ہے کوئی شہرت پرست ہے کوئی اقتدار پرست ہے کوئی وطن پرست ہے کوئی قوم پرست ہے کوئی خود پرست ہے یہ پرستش پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کے جو پرستار ہیں پرستار کہلاتے ہیں تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جو سب سے بڑے شاگرد ہیں حافظ ابن قیم انہوں نے عبادت کی تعریف جس طور سے بیان کی امام ابن تیمیہ نے زیادہ زور دیا اطاعت پر اور حافظ ابن قیم نے وہ چونکہ صوفی مزاج آدمی تھے انہوں نے مقدم رکھا محبت کو عبادت و تنمع و اسلین عبادت دو چیزوں دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے غایت الحب ما غایت الظل والخضو حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا گر جانا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے جو حکم ہے حاضر ہے پروردگار جو حکم ہے حاضر ہے اچھا بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ زمیموں کے طور پر مثلا دعا الدعاو بخو العبادت اور یہ بھی فرمایا الدعاو ہو العبادت دعا جو ہے دعاو بخو